بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹا سا اعتراض جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے ہماری گفتگو کو سنگے کسی کا بھی کہ اتنے ساری جو پوزیٹیوز ہیں کیپٹلزم کے یعنی دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے ٹیکنالوجی کتنا ایڈوانس کر گئی ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ کتنی زیادہ آسان ہو گئی ہے پہلے زمانوں کی نسبت جو ہے کمیونکیشن جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے ایڈوانس ہو گیا تو اس صورت میں آپ کیوں ایدراز کرتے ہیں کیپٹلزم کے اوپر آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا دیکھئے ہم جو بات کر رہے تھے اور لاس اپیسوڈ میں بھی ہم نے جس بات کو کنٹینیو کیا تھا کہ لیڈنگ سسٹم دنیا میں سے کیپٹلزم ہے اس وقت پوری دنیا بینکنگ سسٹم آپ کا ساری دنیا کے اندر جو مین اس وقت سٹریم لائن سسٹم ہے اور وہی جو ہم کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کل ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ کسی حد تک اسی کے مرہونے منت ہے یعنی وہ میں نے لاس ٹائم بھی ارس کیا کہ یہ ایک میتھ ہے یعنی ایک طرح کا خیال ہے لوگوں کا کہ اس کمپٹیشن کا نتیجہ ٹیکنالوجی کل ایڈوانسمنٹ ہے اور میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں بھی آپ سے ارس کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے ہم جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں جتنے بھی انوینڈرز ہیں جب ہم جا کے ان کی لائف کو سٹیڈی کرتے ہیں اور دنیا میں جو انوینشنز ہوئی ہیں اور انویشنز بھی جو ہو رہی ہیں دنیا میں وہ کمپٹیشن کے لیے نہیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا وہ نالج سیکرز ہیں جو دنیا کے اور اس کائنات کے اثرار پر سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ اس کام کے لیے جو ہے ان کا مقصد اصل جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو جانے اور اس کی اثرار میں داکھنو تاکہ ٹیکنالوجیکلی انسان آگے ایڈوانسمنٹ میں آئے بلکہ اگر آپ نوٹ کریں یعنی واقعا یہ ایک حقیقت ہے جس کو آج کی دنیا میں مانا بھی جا رہا ہے تسلیم بھی کیا جا رہا ہے کے بجائے اس کے کہ کیاپٹلزم بلکہ دیکھیں چونکہ مسئلہ یہی ہے ایز ای سسٹم شاید نہ ہو لیکن کیپٹلزم بعض اوقات جہاں پر ان کا منافع اور ان کے پروفٹس جو ہے وہ کسی وجہ سے کمی کا شکار ہو رہے ہوں تو وہ لوگ بجائے اس ٹیکنالوجی کو قبول کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی دنیا میں نہ آئے یہ ایک بڑا کومن سا بیہیوئر ہے آج کی دنیا میں اب نہیں ہے آج سے تقریبا بیس بیس پچیس پچیس سال پہلے دنیا میں سولر سسٹم سے چلنے والی گاڑیاں انٹریڈیوز ہوئیں لیکن آج تک مارکٹ میں نہیں آسکے اس کی وجہ کہ آپ کے پاس آئل کا پورا ایک مافیا ہے آئل پیڈیوسرز کا and they never want this وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیز کے جو آئل کے سبسیچوٹ کے طور پر دنیا میں آئے اور ان کا جو منافع ہیں ان کے جو پروفٹس ہیں وہ سے ڈسٹراب ہوں تو جب تک وہ اس چیز کو اپنے لئے پروفٹیبل نہیں دیکھیں گے وہ اس کو انٹریڈیوز نہیں دیں گے اس طرح ہمارے پاس موجود آپ نیٹ پر تلاش کریں گے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کینسر میڈیسنز کی اپنے لائے اور اس کے علاوہ بھی جیسے کہ ہیں ڈاکٹر کی میں نے خود ڈاکٹر نے یہ پروف کیا ہے کہ کینسر جو ہے بسیکلی وہ جو اس کے لئے کیم اتراپی کرائی جاتی ہے وہ exactly علاج نہیں ہے کینسر کا لیکن اس کے اوپر لاکھوں ہزار اور روپی ایسی انویسمنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے کیپیٹلیس کا پروفٹ موجود ہے لیکن we don't want to do this نہیں جانا چاہتا کچھ ایسے پیراڈاکس ہیں کیپیٹلیسم کے اندر کہ جو بہت آبویس ہیں تو اب یہاں سے ہماری بحث جو ہے وہ اصولوں میں داخل ہوئی نازمات ہے ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو بے ایپ سسٹم ہے جو آپ کو جو ہے وہ ترقی اور کمال کی طرف لے کر جائے گا تو ہمیں پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ جس سسٹم میں آپ انوالف ہے اس کے اندر پروبلمز کیا ہے اور ایک انیویجویل کو جو ہے وہ کیا چیلنجز رہی ہے بلکل ایکسیٹلی ہے صحیح کیونکہ ایک عام آدمی جو کہ جب تک اپنی ضروریات زندگی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بہت ریلاکس ہوتا ہے راضی ہے خوش ہے تو اس کو لازم جب تک وہ انوالف نہیں ہو جاتا فستہ نہیں ہے تب تک اس کو محسوس نہیں آتا لیکن اس وقت جو ایکسریم پاورٹی ہے دنیا میں اب آپ آکے دیکھیں اس کو ایکسریم پاورٹی کی وجہ کیا ہے اگر کیپیٹلزم is the right solution of the economic problem تو دنیا میں سے پاورٹی ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں if کیپیٹلزم is the right solution for inflation and price hike تو دنیا میں prices کیوں اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ اس وقت دس سال پران یعنی موجودہ دو دس سال ہیں ان میں پرائس ہائک کو پیچھے پوری یعنی جہاں تک آپ کے پرائس ریکارڈ ہے آپ اگر compare کریں گے even 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 وہ زمانے میں مینی ہے اچھا اس سے بھی پہلے یہ تو عجیب بات ہے یعنی آپ کو even ایک ہیومن ہسٹری میں جس میں اس نے بدترین وارز کو دیکھا ہے اتنا شدید آپ کو پرائس ہائک نہیں ملے گا جتنا آپ کو اس دنیا میں ملے گا جس وقت کوئی آپ مظاہر جنگ میں نہیں the problem is دیکھئے ایک paradox کہاں پر ہے paradox یہاں پر ہے کہ capitalism ایک طرف آپ کو کہتا ہے جب consumer side پر آتا ہے تو وہ کہتا ہے maximum satisfaction every consumer اس کا right کیا ہے اور اس کا حدف کیا ہونا چاہیے is to maximize his satisfaction اب ایک even ایک single individual دنیا میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے he has to maximize his satisfaction now to maximize his satisfaction he needs income وہ جی انکم ہے اس انکم کے through اپنے آپ کو satisfy کرے گا by attaining things یہی consumer جب آپ page کے دوسری طرف جاتے ہیں جو کہ production site کہلاتی ہے تو producers are very lesser in number باقی سارا consumer کہاں جاتا ہے باقی سارا consumer as liber آتا ہے greater number of people یعنی عوام کی اگر دستہ بندی کی جائے تو ایک چند افراد ہیں جو producers ہیں باقی سارا exactly جب آپ consumer side پر آتے ہیں even producers are consumers even laborers are consumers even بیکار لوگ unemployed یہ کہاں پر ہے یہ production site پر ہے جیسے ہی آپ production site پر آتے ہو a very lesser number of people they are producer but a greater number of people are labor production site پر کیا ہوتا ہے production site پر you have to maximize your profit now to maximize profit economics میں آپ کے پاس دو راستے ہیں either to maximize your quantity or to minimize your costs یہ دو ہیں maximum quantity یا minimum cost behavior maximum quantity is not a feasible solution for whom specifically for the producer so سب سے زیادہ feasible سب سے زیادہ profitable and let me say سب سے زیادہ cruel اور brutal جو راستہ ہے وہ minimum cost cost minimization پر آ جائے گا اس لیے کہ جیسے ہی آپ cost minimize کروگے دیکھیں ایک کسی بھی production procedure کے اندر جو چیز involve ہوتی ہے وہ ایک طرف capital ہوتا ہے in form of money and machinery and the other end is labor جب آپ cost minimize کرتے ہو machine کو اگر آپ تیل نہ ڈالو it will left on the ground بس ہے وہ رک جائے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا but اگر آپ labor کو اس کا wage کم کروگے he will die وہ human ہے اس کو income چاہیے اب آپ کیا کرتے ہو کہ جس وقت پھر کیا ہوتا ہے capitalist جس وقت minimum cost کی طرف جاتا ہے وہ لازمی طور پر وہ capital کم نہیں کرتا وہ machinery کو change نہیں کرتا بلکہ machinery کو لاتا ہے تاکہ labor کو substitute کر سکے labor کو substitute اگر نہیں کر سکے گا تو وہ کیا کرے گا labor کی جو wages ہیں اس کو subsistence level پر لانے کی کوشش کرے گا بلکہ اگر اس کا بس چلے گا تو even less than subsistence level لیکن کیوں subsistence level پر رکھتا ہے اس لیے کہ subsistence level پر رکھنا اس کیلئے ضروری ہے اگر labor مر جائے گا تو آپ produce نہیں کر سکتے اور raw material کی جو بحث ہے وہ اس کے بوزہ control میں نہیں ہے یا اس کو بھی کسی طرح گرائے گا کچھ نہ کچھ کرے گا جو بھی کرے گا دیکھیں raw material he has to purchase to produce things only جو variable ہے جو سب سے زیادہ اس میں influence ہوتا ہے اور جس کے اوپر effects آتا ہے وہ labor ہے اب جب آپ نے just to make it production side پر جیسے ہی آپ نے wages کم کیے consumer side پر automatically the income level decreases now when income level decreases تو وہ maximum level of satisfaction how it will be attained then that will be attained through loans سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ who will forward the loan again the capitalists will forward the loan اب یہ جو capitalists forward کر رہا ہے loan یہ loan کس کو دیا جا رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے جو labor class ہے یہ labor class اسی loan کے ذریعے سے اپنی satisfaction کو تو پورا کر سکتی ہے but production side پر اس کی کوئی productivity نہیں ہے so with the time یہ labor آپ کا آپ کا مقروض ہوتا چلا جائے گا مقروض ہوتا چلا جائے گا مقروض ہوتا چلا جائے گا in the end what will you saw what we have seen in the real world is the slavery of the new world new form of slavery تو ابھی کہہ رہیں گے consumer satisfaction versus profit maximization results in this paradox ہے صحیح اب اس میں loan کے ذریعے سے اس income wage gap کو جسے پورا کیا جاتا ہے تو وہ ایک loan اور وہ loan with every next year بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے and it will end in the form of a new modern slavery اب یہ جس کو ہم modern slavery کہہ رہے ہیں even آپ اگر آپ موجودہ دور میں آکا گوگل پہ جا کے بھی search کریں گی you will find it what happened جب آپ کا جو ہے وہ امریکہ میں اس وقت جو loss آیا آپ کی wall street جو problem آیا تھا وہ crisis کیا تھا وہی slavery کی جو form تھی وہ ظاہر ہونے لگی تھی اس وقت آپ جا کر دیکھئے کیا ہوا تھا جس وقت wall street کا crisis سامنے آیا تھا اس وقت سامنے یہ آیا کہ دنیا میں ان کو پتہ لگا کہ اگر بینک اپنے loans باپس لینے لگے people have nothing in their hands سڑکوں بے آ جائیں گے وہ آ گئے تھے wall street میں کیا ہوا تھا یہ کوئی پرانے دور کی بات نہیں ہے یہ اسی دور کے اب کیا ہوتا ہے کہ اس slavery کو باقی رکھنے کے لیے تاکہ جو profits of capitalist ہیں وہ باقی رہیں تاکہ وہ جو چرخہ ہے وہ چلتا رہے آپ کیا کرتے ہو آپ introduce کراتے ہو نئے loans نیا بوجھ جس کے ذریعے سے اب آپ آکے دیکھو دوسری طرف جس وقت دین بات کرتا ہے ہم جہاں پا آکے آپ یہ کہتے ہیں کہ capitalism کے مقابلے پہ اسلام ایک اچھا سسٹم ہے ایک better system ہے کیوں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم نے پیسے دیا جن کو ہم نے رزق دیا فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم جن کو ہم نے رزق دیا ہیں ہم نے ان کے مال میں ایک حق معلوم رکھا وہ ہے یعنی every person جس کے پاس صدر رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہے اس کے اس رسط کے اندر حق معلوم ہے ایک معین ایک specified amount ہے جو کہ کس کے لیے ہے سائل کے لیے بھی ہے جو مانگنے والا ہے اور محروم جو کہ مانگنے رہا اچھی بات ہے یعنی آپ قرآن پھوا کر دیکھیں آپ کو واقعا beauty of Islam نظر آتی ہے مانگنے والے کو basically Islam گدہ گری کی begging کی شدید مضمت کرتا ہے شدید مضمت کرتا ہے لیکن this is the beauty of Islam واقعا سائل جو مانگنے والے کو بھی کیا کہتا ہے وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَقْر کسی بھی قیمت پر آپ نے سائل کے ساتھ irrespective behavior نہیں کرنا اس کی self esteem باقی رہے نہیں منع کرتا ہے قرآن دین منع کرتا ہے بیگر آپ کو جتنا مرضی تنگ کر دے بیگر آپ کو جتنا مرضی exploit کرے آپ اگر اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہو آپ کو اس کی self esteem کا خیال رہنا پڑے گا یعنی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نہ یہ چاہتا ہے یعنی اتنا rich جو اسلام کا انفاق کا سسٹم ہے یا دینے کا سسٹم ہے صدقہ خیرات کا سسٹم ہے دوسروں کی مدد کی جو encouragement ہے کہیں یہ اس مفہوم میں نہ لیا جائے کہ انسان جو اسلام نعوذ باللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ بیگری کو encourage کر رہا ہے یا فقیری کو encourage کر رہا ہے دیکھیں سائل اور محروم اسلام exactly اس مقام پر آ کر وہ آدمی جو کہ مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے یا جس کو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے اسلام کہتا ہے دو اس کو بھی no problem لیکن اصل حق اس کا محروم اور یہ بھی نکتہ جو ہے بہت اہم ہے کہ بھائی وہ مانگنے جو اس کو مانگنا پڑ رہا ہے یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان یہ بھی دیکھیں بھائی جو مانگ رہا ہے تو وہ این ممکن ہے کسی ظلم کی ویسے مانگ رہا ہے کچھ اس کا حق تھا تو اس تک پہنچنا جائے تھا جو اس تک نہیں یہی وہ پوائنٹ ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں آپ کو لانا چاہتا ہے یعنی بہت سارے لوگ عادتاً یا بائی چوائس میں آپ کو اسی پوائنٹ پہ لانا چاہتا تھا جہاں پر دین کہتا ہے حق معلوم اس کا مطلب کیا ہے آپ کے مال میں اب دیکھئے واقعاً میں کیسے اس کو ایکسپریس کرو یعنی جو آپ زکاة کی عنوان سے نکال رہے ہیں آپ کو تسکیہ نفس دے رہا ہے وہی حق معلوم جو آپ نکال رہے ہیں وہ آپ کے رشد و کمال کا باعث بن رہا ہے آپ کی تطہیر کا باعث بن رہا ہے ایٹ ون ہینڈ بٹ ایٹ دی ایدر ہینڈ جب آپ وہ حق معلوم نکالیں گے تو نو ون دیکھئے اسلام پاورٹی میں نے لاسٹ اپیسوٹ میں بھی کہا تھا کہ نیچر کی طرف سے یہ ایک اجباری چیز ہے پیپل آر نوٹ ایکول بٹ دیکھ یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کو اتنا مقدس خرار دی رہا ہے پروردگار کہ وہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو بھائی اللہ کو نعوذ باللہ کس کی مدد یعنی اتنا پروردگار کہ صدق ماہ کے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے جس وقت انسان صدقہ نکالتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچا ہے اللہ کے ہاتھ اور وہ جو ملٹیپلائنگ سسٹم قرآن نے فرمایا ہے کہ ایک کے بدلے اتنے اور اس کے بعد اتنے اور وہ بالیاں پھوٹیں گے اور اس سے دانیں دیکھیں ایڈ دا سیم ایک کیس طرح سے اسلام یعنی چیزوں کو لے کر چلتا ہے یہ بیوٹی ہے اسلام کی ایک طرف اسلام معصوم فرما رہے ہیں کہ و آدمی ملعون ہے لانت ہے اس کے اوپر اس شخص کے اوپر جو اپنی زندگی کا بوجھ دوسروں کے بڑھ لانا ہے اللہ اکبر کیوں یہ کون آدمی ہے یہ وہ آدمی یہ this is what بیگری بیگری کو جہاں پر اسلام ڈسکاریج کرتا ہے وہ یہ سٹیل یعنی ہمارے جو انفاق کر رہی سسٹم ہے اس کو تم زندگی کا وسیلہ نہ بنا لے نہ گئیں exactly صحیح یعنی یہاں پہ ڈسکاریج کر رہا ہے ملعون کہہ رہا ہے اس آدمی کو جو اپنی زندگی کا بوجھ دوسروں کے کندے پہ ڈال رہا ہے جس کا زندگی کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے ملعون ہے لیکن دوسری طرف اگر وہ کسی بھی وجہ سے کیوں جس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اور اپنے حق معلوم نہیں نکال رہا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی لحظات کو پورا کرنے کے لیے وہ ایکیملیشن اف ویلت کر رہا ہے یہ ایکیملیشن اف ویلت ریزلٹ کیا دے رہی ہے یہ ایکیملیشن اف ویلت یہ دے رہی ہے کہ کسی کا حق معلوم مارا جا رہا ہے جب اس کا حق معلوم مارا جا رہا ہے تو وہ فقر کی اس شدت اور اس شدید سٹیج پر پہنچ رہا ہے کہ جہاں پر وہ بیگر بن رہا ہے بیگنگ کر رہا ہے یا کسی اور گناہ کی طرف جا رہا ہے سو یعنی ایٹ اس پوسیبل یعنی اس پہ جا کے اگر غور کیا جائے روایات جو ہمارے سامنے ہیں ایٹ اس پوسیبل ایٹ اس پوسیبل کہ قیامت کے دن وہ فقیر جو کسی امیر کے حق نہ نکالنے کی وجہ سے اپنی فقر کی شدت کی وجہ سے کسی گناہ کرنے پر مجبور ہوا بخش دیا جائے اور اس کی جگہ اس امیر کو گرفتار کیا جائے جس نے حق نہیں نکالا بہت انٹریسٹنگ موڑ پر ہماری گفتو آگئی ہے مرانا انشاءاللہ اسی کو یہی سے آگے بڑھائیں گے پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا اس سے پہلے کہ بریک پر جائیں وہ ایک حدیث امام علی کی میرے ذہن میں آ رہی ہے جو نحضر بلاغہ میں موجود ہے کہ اے انسان جو تُو نے اپنی ضرورت سے زیادہ کمایا اس میں تُو دوسرے کا خزانتی ناظرین پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا حاضر خدمت ہوں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا